آج تو لوگوں کو گستاخی سمجھ ہی نہیں آتی نا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ توہینِ رسالت کیا ہوتی ہے توہینِ صحبہ کیا ہوتی ہے لوگوں کہتے ہیں چھوڑو جی یہ تو بات ہی سنداز میں ہی سنداز نہیں ہوئی تھی گیارہ پرچے پہلے تھے اس خبیص کے اوپر اور پبندی لگی ہوئی تھی اس کے اوپر کہ بھئی یہ فساد مت پھیلاو یہ فتنہ تم مت ڈالو جگہ جگہ پر تم ہماری امی پر تم ہمارے دین و ایمان کے جو ہیں ستون ان کے اوپر تم غلازت بکتے پھرتے ہو تم تو ان اصحابِ قحف کے کتوں سے بھی بتر ہو کہ تم اصحابِ رسول پر بھونگتے ہو وہ اصحابِ قحف پر نہیں بھونگا تھا تم ان پر بھونگتے ہو پبندی تھی پرچے تھے اجازت بھی مل گئی اسلام آباد میں کھڑے ہو کر اس نے سیدنا ابو بکرِ صدیق کے اوپر سب سے سخترین خطوہ بھی لگایا جگہ دیکھیں اسلام آباد ہے اور بندہ کون ہے جو پکا ٹھکا مجرم ہے پہلے اس کے اوپر پرچے ہیں گیارہ کہ بھئی یہ فساد پھیلاتا ہے یہ صحابہ پر تبرہ اور دشنام کرتا ہے گالیاں بکتا ہے پبندی لگی ہوئی ہے کہ اس بندے کو دوبارہ ممبر پر چڑھنے نہیں دینا پبندی بھی ہٹ گئی اسلام آباد میں اس کو موقع بھی مل گیا بکواس کرنے کا اور بکواس ہاتھ بھی کس پہ ڈالا ابو بکر صدیق کے اوپر پھر اتجاز شروع ہوا تکیہ کیا فوراً اسلام جمع گرہ کہا جی میرا مقصد اور میرا ارادہ تو یہ تھا اور وہ تھا اور وہ تھا فلان اور دوسرے جن فلائٹ پڑھ کے لندن روانہ ہو گئے بگوانے والے اجازتیں دینے والے یہ سب ہمارے اندر اور یہ ہماری کمزوری ہے اہل سنت کی کمزوری ہے اہل الحدیث کی کمزوری ہے بانج کے عادتیں اللہ کی قسم بیکار کے عادتیں کہاں سے لاؤں میں اعلامہ احسان الہی زہیر کہاں سے لاؤں حق نواز جھنگوی کہاں سے لاؤں وہ لوگ جنہوں نے پچھلے چالیس سال محنتیں کر کر کے ان خبیصوں کو دیوار سے لگا دیا تھا لیکن پھر سنیوں کے اندر انہوں نے ایجنٹ بھرتی کیے ہیں سنیوں کے اندر انہوں نے ہمارا لٹریچر بھرتی کیا ہے ابو بکر کو نہ کچھ کہو عثمان کو کہلو اچھا عمر کو کچھ نہ کہو امیر معاویہ کو گالی دے لو اچھا امیر معاویہ کو چھوڑ یزید تو پکا پاس ایک فاجر تھا نا دروازہ یزید سے کھلتا ہے اور آخر تک ام المؤمنین عائشہ پر ابو بکر صدیق تک جاتے ہیں پھر سمجھاؤ کسی کو کہ بھئی یہ توہین صحابہ ہو رہی ہے اس کی زادت توہین رسالت پر پڑتی ہے اور اس کی زادت دین پر پڑتی ہے ساری امارت درام سے زمین بوس ہو جائے گی کہ جو کوئی نہیں یہ تو گستاخی نہیں کیوں گستاخی کا زمرے میں نہیں آتا اچھا جی اگر گستاخی ہو بھی گئی تو گستاخی صحابہ کونسا کوئی کافر ہو جاتا ہے کونسا واجب القتل ہو جاتا ہے یہ ابو بکر صدیق کا فیصلہ دیکھ لو صرف زکاة دینے سے اس نے انکار کیا کلمہ پڑتا تھا قتل کر دیا حضرت عمر کو بھی غصہ چڑھا خالد بن ولید آئے نا پریشر بڑھا حضرت عمر بکر پر کہ بھئی ایک مسلمان کو قتل کیا خالد کو پکڑو خالد آئے نا مدینے میں تو اپنی پگڑی کے اندر خون علو تیر لگائے ہوئے تھے جن تیروں سے مالک بن نویرہ کو قتل کیا تھا یوں پگڑی باندی ہوتی ہے حضرت عمر کو بڑا غصہ تھا کہ بھئی یہ ایک مسلمان قتل کر کے آیا یوں آئے نا حضرت عمر نے ایک تیر کھینچا دوسرا تیر کھینچا تیسرا تیر کھینچا کھینچتے کھینچتے دھکا دیتے ہو حضرت عمر بکر کے دربار میں لے کے گئے کہا یہ آیا ہے جس نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا حضرت عمر نے کہا سبر مجھے سننے تو دو بات کیا ہوئی ہاں بھئی بھلو کیا بات ہوئی کہا امیر المؤمنین میں نے مالک بن نویرہ سے آپ کے حکم کا مطابق زکاة مانگی اس نے کہا اِنَّ صَاحِبَكُمْ تُوَفِّيَت کیا کہا تمہارے ساتھی تمہارے ساہد جن سے صحابی بنتا ہے نا یعنی تمہارے نبی اس نے کیا کہا اِنَّ صَاحِبَكُمْ اس نے کہا میں سمجھ گیا تھا اس نے یہ نہیں کہا اِنَّ صَاحِبَنَا ہمارے نبی اس نے کہا تمہارے نبی میں سمجھ گیا تھا اس کا کوئی دین امان نہیں میں نے گردن اتار دی وہ بکر نے کہا جا پہ نے ٹھیک کیا آپ کو لکھولی